گچھات دنگو کے گیارہ سال بات نریندر موڈی نے ایک بار پھر ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر بوال کھڑا ہو گیا ہے موڈی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ گلت نہیں کیا اس لئے انہیں کسی بات کی گلانی نہیں ہے روائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں موڈی نے کہا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی سے کوئی کٹا بھی مر جائے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے بیجے پی کے فائر برانڈ نیتا نریندر موڈی ایک بار پھر اپنے ویبادت بیانوں کو لے کر سرکھیوں میں ہیں نیوز ایجنسی روائٹرز کو دیئے انٹرویو میں جب موڈی سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں دو ہزار دو کے دنگو کے لیے دکھ ہے تو انہوں نے بجائے سیدھے جواب دینے کے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بنی ایسائیٹی انہیں کلین چٹ دے چکی ہے ہاں اگر کار سے دب کر کوئی مر جائے تو ڈرائیور کو دکھ ہوتا ہی ہے ہم اگر کار چلا رہے ہیں اب یہاں ڈرائیور اور کوئی ڈرائیور کر رہا ہے اور ہم پیچھے بیٹھیں پھر بھی ایک چھوٹا کتے کا بچہ بھی ایک کار کے نیچے آ جاتا ہے تو ہمیں پین فل ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے میں اگر مکہ منتری ہوں یا نہیں ہوں میں کہ انسان ہوں کہیں پہ بھی کوئی برا ہوگا تو دھوک ہونا بہت سوابہالک ہے اپنے انٹرویو میں موڈی نے ساپ ساپ کہا کہ وہ جن سے ہندو ہیں اور ہندو راشتر وادی ہونے پر انہیں گرب ہیں اور میں نے کبھی کچھ گلت نہیں کیا ہے اس لیے مجھے کوئی آتن کلانی نہیں ہے اس نہیں ہوں انسانamientos ہوں اسے این so there is no contradiction between two لوگوں کو آلوچنہ کرنے کا ادھکار ہے we are a democratic country ہر ایک اپنا ایک اوہل ہوتا ہے مجھے ایک guilty تب ہوگا کہ میں نے کچھ گلت کیا ہوگا فرسٹیشن تب آئے گا کہ یار میں پکڑا گیا میں چوری کر رہا تو اور پکڑا گیا میرا کیس وہ نہیں ہے میری لائف کا فلوسوفی ہے اور میں اس کو فالو کرتا ہوں میں کبھی بھی کچھ بننے کے سپنے نہیں دیکھتا ہوں میں کچھ تو کچھ کرنے کے سپنے دیکھتا ہوں نریندر موڈی کے اس انٹرویو کے میڈیا میں آتے ہی ویروتیوں کی طرف سے ان پر چوترفہ سیاسی حملے بھی شروع ہو گئے کانگریس اور ایس پی نے تو ان سے معافی مانگنے کی مانگ کی ہے جس پرکار سے دو ہزار دو کے اندر سامٹو دائی کھنسا کے اندر ہزاروں لوگوں کی جانے گئیں اور جو تلنا کا پریوگ نریندر موڈی بھی نے کیا اس کی ہم گھوڑ رنڈہ کرتے ہیں موڈی کے جو بھی کمنٹس ہیں وہ بہتی خراب بہتی خطرناک اور بہتی ہی میلیٹنگ ہیں انسلٹنگ ہیں اور ان کو جتنی جلدی ہو ان کمنٹس کو پر معافی مانگ لینا چاہیے انہاں اس کا جو اثر ہوں گے بہت بر ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے کمنٹ میں ایک بات یہ کہی ہے اور جو بہتی شرم کی بات ہے جو جس طرح سے اس نے یہ بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ اگر میں ڈرائیو بھی نہیں کر رہا اور پیچھے کے بیٹھا ہوں اور ایک کتے کا بچہ بھی اگر گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے تو مجھ کا افسوس ہوگا تو اس کا کیا خیال ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جو پپی سے بھی کم ہیں وہ آدمی کسی کو بھی قتل کرتا ہے دھرم کے نام پر اگر وہ باٹنے کا کام کرتا ہے وہ آدمی نیشنلسٹ نہیں ہو سکتا ہے وہ فاسسٹ ہو سکتا ہے وہ آدمی نردئی ہو سکتا ہے وہ ہتیارہ ہو سکتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں نرندر موڈی کا جو ابھی چہرہ ہے ابھی تو شروعات ہے آنے والے دنوں میں کھلے گا شبدوں کو تو نوکتنت میں ایک مکھ منتری کہناتے سنجید کی سختات انہیں بولنا چاہیے یہاں بڑے سندر طریقے سے انہوں نے اپنی بھاوتاؤں کا پرگٹی کرن نکاراتمک بھاوتاؤں کا پرگٹی کرن کیا ہے کار چلانے اور کتے کی موت سے گلبرت سوشائیٹی میں جو لوگوں کے انہوں نے اتنے سب پھون کروا ہے احسان جعفری کے ہاتھ کٹا دیے پیر کٹا دیے گردن الگ کر دی اور پھر اس کو اس طرح جلایا ہے تو ان کو کیا سمجھتا تھا کتوں سے بھی بہتر سمجھتا تھا موڈی حالانکہ بی جی پی کا کہنا ہے کہ نرندر موڈی کے بیان کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے میں صرف ایک ہی بشے بولوں گی کہ جنہوں نے اس انٹیویو کنڈک کیا ہے اور موڈی جی سے انٹیویو ہوا ہے اس پورے انٹیویو کو دیان سے پڑھ لیں جو بھی اس کے اوپر چرچہ کرنا چاہ رہے ہیں بلکل ویلکم ہے پلیس چرچہ کریے مگر انٹیویو آپ خود پڑھیں کیا نرندر موڈی کی بھاونا ٹھیک تھی اور انہوں نے ادھارن گلپ دے دیا یہ تو موڈی ہی جانے لیکن ایک بات تو ان کے بیجے پی چناؤ پرچار سمجھتی کا پرمک بنتے ہی تیہ ہو گئے تھی کہ بیجے پی ایک بار پھر سے امیت چاہ نے رام مندر پر بیان دیا اور اب نرندر موڈی کا یہ ویوادت بیان ایسے میں کیا مانا جائے کہ بیجے پی میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ہندوٹ کو ایجنڈا بنا کر اسے اور ہوا دی جائے اور دو ہزار چودہ کی چناؤی مہا بھارت اب اسی کے سہارے جیتی جائے کیونکہ چناؤ میں کیا رن نیتی ہوگی اب تو یہ بھی خود موڈی ہی تیہ کر رہے ہیں اس سمیں احمد آباد سے ریکشت سونی کے ساتھ بیورو ریپورٹ